محرم الحرام نے امن و امان کا قیام حکومت نے سیندس چولہ بیع علماء کرام پر ساٹھ روز کے لیے پابندی آئیت کر دی پچیس علماء کرام پر زلہ بندی جبکہ بارہ پر زبان بندی کی پابندی لگائی گئی ہے پابندی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ریپورٹس کے بعد آئیت کی گئی ذرائع سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواس پر سمات آج احسن اقبال عدالت پیش ہو گئے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں تین رکھنی پل بینچ سمات کرے گا نیجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو غیر قانونی قرار دینی کے خلاف کیس کی سمات ہائی کورٹ نے ڈی جی الڈی اے سیکیٹری ہاؤسنگ اور پنجاب حکومت سے بارہ سپٹیمبر کو وضاحت طلب کر لی کاشتکاروں سے ذریعہ رازی واپس لینے کا معاملہ چیف سیکیٹری کے خلاف درخواس پر مقلعہ کے دلائل مکمل ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا توہین عدالت کی درخواس پر سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن کو نوٹس چاری عدالت نے جواب طلب کر لیا منجاب انیورچری کے سوسیٹ پروفیسر کی گھنونی سازش بے نکاب سی پیک پر لکھی گئی کتاب میں پاکستان کا غلط نقشہ شائع کر دیا گیا دکٹر رانہ ایجاف نے صفحہ ایک سو باون پر بلتستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا کتاب کو سرکاری خرچہ پر پنجاب یونیورسٹری پریس سے چھپایا گیا وائس چانسلر کا نوٹس تحقیقات کا فیصلہ کتابیں واپس منگوانے کا حکم عوامی شکایات کے لیے ہسپتال ٹول فری کال سرویس کا آغاز شہری ہسپتال کی امرجنسی میں شکایات کے لیے مفت کال کر سکیں گے صوبائی وزیر یاسمی راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کی امرجنسی میں شکایات کی نگرانی خود کروں گی امیر عالمی تبلیغی جماعت مولانا حاجی عبدالوحاب سہتیاب ہو گئے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا حاجی عبدالوحاب سینے میں تکلیف کے 22 تس روز ہسپتال میں زیرے علاج رہے